چلی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بڑی عزیب مہربانی ہے اللہ کا خوف ہدا ہو جائے بھولو جو اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف کرتے ہیں غیب میں دیکھتے وغیر ان کے بڑی درجہ جائے تو اللہ کا خوف جائے دیں اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو تعالیٰ فرماتے ہیں خوف خوف جو ہے اصل میں یہ شوق کا قسم ہے اب باتے میں نے کیا کہا شوق کی ایک حد ہے کہ ایک اس کا پہل ہوئے ایک قسم ہی ہو جاتا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے آپ کی کہیں حسن ہو کہ یہ محبت نہ رہے کہ یہ خوف خوف کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے تعلق ہے کہیں وہ ٹوٹنے جائے تو خوف کا ہونا شوق کی دلالت کرتا ہے اللہ کا خوف جائے یہ بڑے خاص مقام پر خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے آدھا سفر جائے یہ خوف کے ساتھ ہوتا ہے اب باقی سیدھے شوق کرتا ہے خوف جائے آپ کو گھمراہ ہونے سے بچاتا ہے شوق آپ کو اسی دیرہ پر چلاتا ہے خوف کرنے میں ان یہ خوف اللہ میں اللہ سے دلتا ہوں قالا ماز اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے یوز اللہ علیہ السلام نے ایک ہی مقام پر دیو فرمایا مائش شعبہ کی دعوت پر کہ میں یہ اللہ کا خوف ہے اللہ سے دلتا ہوں کہ یہ واقعات ہو جاتے لگے اللہ کا خوف ہے ماز اللہ میں اللہ سے درتا ہوں تو اللہ سے درنا ہے دراصل ان آقامات کی نفی کرنا ہے جن آقامات سے آپ کو رکھا کہ آپ کو بالکل رکھ جاؤ خوف کا بہت ہے کہ یہاں سے نہ ہو کہ حدود اللہ کراس ہو جائے اب خوف جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے خوف جو ہے دراصل خوف جو ہے دراصل ثموت ہے اللہ کے قریب ہونے لئے تمہارے لئے اللہ آنی نظر نہیں آرہا خوف ہے پھر یہی اسے پر ہے اب مدنہ آئی میرے کہ خوف ہی ثموت ہے تمہارے لئے کہ اللہ قریب ہے کہتا ہے آپ مجھ خوف کو قد ہے کوئی اللہ ہے یہاں پر کہتا ہے مجھے خوف آ رہا ہے یہاں آئے بس وہ ہے اس کے ہیں ہونے کا ثموت ہی ہے کہ خوف قد ہو جائے تو خوف جو ہے اس کا تقرب کی ایک دلیل ہے ایک ثموت ہے کہ آپ کے دل پر خوف طاری ہو گیا جو جو قریب ہوتے جاؤ گے ایک خوف بڑھتا جائے گا جو جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا اور جو غافل ہے وہ سب خوف نہیں ہوتا غافل کہتے ہیں غافل تو ہے ہی غافل وہ اللہ سے جاتا نہیں ہے کہتے ہیں میں جیتے تک جیسے کیونکہ تو گمراہ چکا ہے غافل اللہ سے نہیں جاتا تو گمراہ چکا ہے جو جو ایمان آپ کا تقویت بھیتے جائے گا آپ چھنسے ہو جاؤں گے خوف کے اندر داخل ہو جائے اور پھر ایک مقام آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے خوف کو منظور بھرماتا ہے تو پھر کہتا ہے لا خوف ان اللہ حمد اللہ ایک خوف ہوتا ہے آنے والے واقعہ کا ملال ہوتا ہے گزرے ہوئے باقیان کا اب مطلب یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو کسی آنے والی ناغانی کا خوف نہیں ہے ان کو شکین ہو گیا کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں خوف کو نہیں ہے تو کب خوف نہیں ہوتا جب آپ کو شکین ہو جائے کہ آپ تیجرہ سے بچا رہے ہیں کہتا ہے آپ کی سیوال کے پھرے کیا ہے کہتا ہے پھرے آپ ہی ہے وہ کہتا ہے میرے جندی پار میجھو آپ خوف نہیں ہے آپ شوق بنگ گئے اب ملال کیا آپ ہو جو مجھے گا غلطی کی تھی کیا بنا کہتا ہے وہ معاف ہو گئی ہے اب حسن بھی گیا لا خوف ان آنے والے کا فلام جاستنون گزرے ہوئے کا یہ جو اللہ کی راستے میں قبول ہو جائے ان کا نہ کوئی ماضی یہ رہ گیا نہ کہ ہندوستن کوئی القدر ہے وہ ہر حال میں ہمہ حال اللہ کے پاس ہیں تو خوف سے اعتداء ہوتی ہے سب ہوتی تو گویا کہ ان کو آنے والا مانا کلیر ہو گیا میرا خیال ہے کہ دیدگی میں یہی چیزہ اپنے ہاتھ میں سرمی ہے ایک بار اللہ کے تکرم اللہ کے تکرم کے محنے آپ مجھے دیکھ کیسے کیسے کہاں کہاں آپ مصبوط ملتا ہے ایک اچھا مقام انسان ہو جائے کہ آپ کو پیر ہو کوئی ہو ایک اچھا مقام جہاں پر شوق کے وقت ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ بھول جاؤ کہ آپ کون ہو کہتے ہیں ہم گیتے ہیں بات کرنے کے لیے پھر وہاں جا کے کچھ اور ہی سما تھا کچھ اور سما ہے یہ اعتبارہ کی قرم ہے یہ اللہ کا تکرم کیا یہ نشانی ہے کہہ نشانی ہے کہ میں جا کے بھول گیا جو بھی کچھ سوال تھا جو بھی سوال تھا وہ بھول گیا نام بھی بھول گیا حالات بھی بھول گیا کہ وہاں اس کی وقت جا کے کچھ شاہد نہیں رہتا یہ کفیت ہوتی ہے ایک مقام پر اللہ کے قرم اللہ گھر جا کے بھی یہا ہے باتوں کہاں وہاں پہنچے آپ تو وہاں جا کے سب بھی بھول گئے یہ اللہ کا ایک قرم کی نشانی ہے ایک اور اس کے قرم کی نشانی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں سوال دی گیا آپ نے دعا مانگی تھی نا کہ دعا کا بھول پر پر چار پانچ باتیں آج اللہ سے مانگی نہیں ہے جب آپ نے نفع پڑے تو دعا تھی بھول گئی کہ ہم رہنے لگے جی بھی قرم تو قرم کی ایک دلیل سے یہ ہے کہ عشقوں نے بیان کر ہی دیا راز تمنہ ہم سوچ رہے تھے ابھی ظاہر کی صورت کہ نے کیا بات کرنی یہ بات اندر جاگی کہتا ہے رہنے لگیا ایسی رکت تاری ہوگی رکت تاری ہوگی یہ اللہ کا قرم رکت تاری ہو جانا اللہ کا قرم اور اپنے کیے ہوئے پر اتنا نادم ہونا کہ دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لینا یہ ہے غیب اللہ کے ساتھ ہے خائف ہونا خوف کرنا کہ آپ خود بخود توبہ ہوگی ایسی توبہ یسے کہتا ہے توبہ تو نصور کے پھر دوبارہ مباقع نہیں ہوا یہ اللہ کا قرم کی بات ہے تو اللہ کے تقرب کی نشانیاں ہیں کہ جب آپ جاندر اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ لہا جائے اللہ کا قرم ہوگی تو اللہ کا قرم یہ ہے سجدے میں مجسر آتا ہے اس مقام پہ مجسر آتا ہے جہاں جہاں آپ جائیں مجھے بھی یہ خود بخود ایسی دنگی میں آپ جاتے کرنا ہے تو اصل واقع کیا ہے اصل واقع یہ ہے کہ جو انسان یہاں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا پوری آیت ہے اس کا آیت ہے جو کوئی جہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا یہ اندھا وہ ہے جس نے دیکھا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے تقرب کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے واقعات کو دیکھنا مشاہدات کو دیکھنا انوار کو دیکھنا تجلیات کو دیکھنا یہ وہ مقام ہے جو آپ نے سنگی میں دیکھنا ہے اور نہ تو باقی سنگی مصروف ہے اب میں آپ پھر بتایا رہا ہوں بات کہ آپ ایک شبہ اعلیٰ کر لو یہ جو رشدہ ہے اللہ کے ساتھ باقی کافر اور محمد دونوں برابر ہیں درد ہوگی کافر بھی اسی طرح روئے گا اجازہ لگو کافر وہ بھی روتا ہے روتا ہے جی روتا ہے کسی کافر سے بیٹا مر جائے جو روئے گا محمد سے بیٹا مر جائے بھگی رہے لوگ کافر کو بھوک نسکے پر جائے اسے بھی کھانا چاہیے نیند اسے بھی چاہیے یہ شبہ تو کافر محمد کا برابر ہے جہاں جہاں برابر ہے وہاں سے نکال دو سائی بات اب دنباغ کلا کے برابر ہے کھانا پینا سونا پہلے ہونا مر جانا مکام کی تلاش سمان کی تلاش کمرے کی تلاش آسائشوں کی تلاش آسانیوں کی تلاش جیسے سارا کافر میں بھی ہے پیسے بھی بینکوں کے پاس ہیں دفری بھی ان کے پاس ہیں سفرنامیں بھی ان کے پاس ہیں آہ تو وہ بھی کرتے ہیں وہ کوپتے بھی کرتے ہیں سارا واقعہ یہ تو کافر محمد کا برابر ہے وہ چطہ آپ کا اسلام بھی دو ہوگا تو آپ نے کیا کرتے ہو آپ ان میں بھی اسلام بھی دو کر دیتے ہو برابری والے میں وہ چھوڑ دو اب باقی جو اس سے بچ گیا وہ بتا دے کہ آپ بچ گئے جہاں سے آپ راض ہیں اس کیوں میں کے ساتھ عبداللہ کو لکھنا ہے یاد میں بات سمجھایی نہیں سمجھایی تا اے بیاد بھٹ میں سمجھانے بات کہ جو شعبہ کافر اور محمد کا برابر ہے وہ شعبہ نکال دو زنگی سے اس کا سوال اسلام سے نہ کرنا سمجھایی بات کہ پیسے کی ضرورت ہے مجھے کافر کو بھی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی چھوڑ دو اس کا اسلام کے ساتھ علاق کر دے کیونکہ کافر کما جائے تو بھی کما دے وہ میڈیکل ایڈ ہے دوائی میرے ایک حال ہے کہ دوائییں ساری بار چاہتی ہیں وہ کافر اسلام کو نہ مان کر خدا کو نہ مان کر دوائیاں بنا رہے تم بھی بنا لو وہ چیز جو جہاز بناتا ہے کافر تم بھی بنا لو مم بناتا ہے تم بھی بنا لو یہ جو تمہیں نائلی تعدیب کی تو اس کا تو اسلام کم پر شیٹ نہیں کہہ رہے گا تمہیں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ زندگی تمہاری اپنی بہنوں نے کامیچور پر جیسے جیسے بلک کر لو بنا لو جیسے بلانی ہے میرے ساتھ اس کو پھر بات کرو جب اس زندگی میں سے تمہیں تمہاری پیدا ہو کسی؟ حق کی الہیاتی اور ہم لوگ ہوتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو دنیا کو بھی مانگتے ہیں جو کافر کی ہے خیمرہ پر یعنی کہ اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ساتھ محمد کرنے کے دعوے پر ہاتھ جھٹا دعوے پر ہم اللہ سے مانگتے وہ ہیں جو زندگی کی کافر کی ہیں کہ جا اللہ ہمیں پیسہ دے جس ترے کافروں کو دیا ہے جا اللہ ہمیں دنیا کی فیرک را جیسے کافر لوگ کرتے رہتے ہیں ہمیں وہ چیزیں دے جو حرام کافروں کے پاس ہیں کار بھی دے دے جو کافروں کے بنی ہوئی ہے جو اصلی چیز ہے اسلام کے نام پر مانگنے والی وہ یہ ہے کہ جا اللہ ہاتھو مشاہدہ دے تاکہ احسن ہو کہ انتے ہی مر جائے یہ دعا ہی نہیں مانگتے لوگ کہ دیکھنے والی کیا چیز ہی کہ احسن ہو کہ ہم کافروں کے ہی طور پر مر جائے اصل بات ہو جائے تھی اور ہمارے مثال کافروں والے ہیں کلاج ہم اسلامی سوچتے ہیں بہت یہی بہار ہے مثلا پرابرم تو کافرم والی ہے کونی پرابرم پیسہ رزق چورت خواقیات بہن اللہ قوامی طرف تو جس طرح کافر کی ضرورت ہے بھی ہے کہ اب ہم نے بم کی ضرورت ہے کافر سے مانگے بم چلانا ہے تو کوئی فضل نہیں ہو گئے بم چلانا ہے یاد ہے تو بروانی کوئی بات پر اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگو جو دعا ہر زمانے میں مانگی جاری تھی تمہارے لیے اس لیے تمہیں لطف نہیں آتا کہ ہماری دعایں ہیں چودہ سو سال پرانی آپ پاس آتے ہیں اور ضرورت ہم نے بنا لیے آج بھی اس لیے پھر ہمیں یہ بات سمجھ جا تھی جاہاں تو ہم اپنا تمہارے وہی رشن جو پرانے لوگوں کی تھی تو تمہارے کہا تھی کہ جہاں اللہ تو اپنے رحم فرما زندگی سادہ رکھوئی تھی فاقہ موجود تھا اور لطف بھی موجود تھا ہم لوگ کردہ بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں چود بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں چود دینے کو تیار ہوتے ہیں واقعات عالم کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نتیجہ پرانہ نکلے ضرورت موجود ہو اس لیے مسلمانوں کو کہا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو جلوے کو اس جنگی میں دیکھیں اور زمان و مقام سے آزاد ہو گئے یعنی یہ جس طرح ہے کہ آپ اس زمانے میں نہیں ہو کسی اور زمانے میں ہو اس زمانے کی ضرورت اس زمانے کے مطابق بوری کرو کفر کیے بغیر ہم کو بات سمجھا رہی بھر یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا پرامل کہ نور کی طلاع کرنے کے لیے اور وہ حاضر زمانے کا مسائل حال قل میں چاہتے ہیں یہ تو کفرانہ مسائل ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہو تو دیکھ لیے کرو ایسی دعا نہ مانگا کرو جو دعا غیر مذہب کے حوالے سے بھی حاصل ہو سکتی ہو مذہب نہیں آئیے آپ کو مذہب کے حوالے سے مانگو یا اللہ آپ نے محبوب ترسل کی محبوب ترسل کی محبوب ترسل کی محبوب ترسل فرمائے اب یہ کفرانہ مضامنی ہے یہ این نظامنی ہے یا اللہ آپ نے جلوہ دکھا اب اس میں کفرانہ نہیں ہے بات یا اللہ ہمارے دلوں کو رجوع کر رہا ہمیں اپنا شوق دے اور اپنا ہی خوف دے اب اس میں کوئی حالات زمانہ نہیں ہے حالات زمانہ خود بنا رہا ہے اب اس میں کیا عدیقت ہے آپ کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف مل جائے تو یہ بات یاد رکھنا خوف مل جائے تو سمجھو کہ یہ شوق کا حساب ہے خائف ہونا ضروری ہے کہ کنیسن کے بارگاہ سمجھت میں گستاقی ہو جائے یہ خوف جو ہے شوق کی دلیل ہے اور شوق جو ہے احسان کا انتہائی کے لئے احسان جب رہے اور جب وہ خوف کے لئے یہ ازماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نَبْلَوْنَكُمْ بِشَائِمْ مِذَلْ خَوْف یہ پر حضر جائے اور میں تمہیں ازمانگا تم لوگوں کو خبردھار کی جا رہا ہے کہ تمہیں ابتلاع کی جائے گی اس بات کی خوف کی اللہ تعالیٰ کے لئے خوف ہے اللہ تعالیٰ کے لئے خوف آئے گا بعض بار بجوب بھوخ آئے گی وَنَقْسِ مِنَ الْاوَالِ مَالِكَ مِذَلْ خَوْفِ وَالْحَنفُسِ جَانَيْ خَدَوْ جائے گی وَالْحَنْفُسِ مَنْتِ کے پھلْ ضائع ہو جائے گی آگے پھر کیا فرمایا لنے وَبَسْتِ شَابَرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَحَابَتَهُمْ مُصِبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْرَاجِونَ اور سبر کرنے والے وہ ہیں جب ہم پر یہ عزمائشیں ہیں خوف کی عزمائش مال کے نفس کی عزمائش موت کی عزمائش بھوک کی عزمائش اور محنیت کا پھل ضائع ہونے کی عزمائش جب آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف واپس جائیں گے یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب رہنے والوں میں کالو کہ کیا کہتے ہیں کہ خوف ساہی ہو گیا بھوک لگ گیا بھوک جائے سے خیال کی بھی بھوک ہوتی ہے خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے بھوک لگ گئی اور مال نقش ہو گیا اور پھل ضائع ہو گیا بڑی مہنت ضائع ہو گئی ہیں دیکھوئی ساری مہن سوالی پر مال ہو گئی ہے اب آپ رجوع کرو اللہ کی طرف اللہ آپ کو اتھ کے سان جائے یہ سابرین کا درجہ ہے خوف ساہی ہو گیا